بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین وَلَا عَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاعِ مَجْمَعِينَ لِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَهُوَ اَسْدَقُ الْقَائِلِينَ وَمَا اَرَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس وقت تمام دنیا میں اسلام کے خلاف سیاسی اقتصادی اور کلچر کی ایک وار ہے اور اس میں ہمیں ہر اہدبار سے دشمنوں کا علمی اہدبار سے اقتصادی اہدبار سے سیاسی اہدبار سے ہر محاصل پر ان کا جواب دینا ہے اور صحیح اسلام کا انٹرڈیکشن کرانا ہے یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت کچھ لوگ واقعاً اسلام کے دشمن ہیں یعنی اسلام واقعی کے دشمن ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اس اسلام کے دشمن ہو گئے ہیں جو ان کو دکھایا گیا ہے وہ کونسا اسلام جس کا بعض دفعہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اسلام اسپین تک پہنچ گیا تھا نہیں کوئی اسلام اسپین تک نہیں پہنچا تھا اسلام کے نام کی دہشتگردی اور استعماریت پہنچی تھی تو یاد رکھیں کہ ہمیں اس اسلام کو دنیا تک پہنچانا ہے جس میں ایک رحمت کا جلبہ نظر آ رہا ہو وہ اسلام کے جباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی ابتداء قتل اہلِ بیس سے شروع ہوئی اسیری اہلِ بیس سے شروع ہوئی وہ اسلام معرفی نہیں کرا سکتا کیونکہ وہ رسول وآلِ رسول کا دشمن ہے وہی اسلام اس وقت اسلام کو دہشتگرد بنا کے پیش کر رہا ہے اللہ اکبر کے نام کو گالی بنا دیا ہے تو پھر میں ارز کروں کہ کچھ لوگ واقعا اسلام کے دشمن ہیں کچھ لوگ اسلام کے دشمن نہیں ہیں جو غلط اسلام ان تک پہنچایا جا رہا ہے اس کے دشمن ہیں اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری ہر حرکس سے اور ہر فعل سے رحمت اللہ عالمین کی رحمت کا ایک جلبہ نظر آئے اب یہ جو کیری کیچر کا سلسلہ شروع ہوا یا سلمان رجدی نے کتاب لکھی یا ہولینڈ سے کیری کیچر کاٹون کا سلسلہ ہوا یا جو فرانس میں ہوا تو یہ بلا شک قابل مضمت ہے اور ہر عدبار سے اس کا مقابلہ ہونا چاہیے لیکن یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ جب پولیسی بنتی ہے تو اس کے قوس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہوا یہ سب کچھ بلا شک دشمنوں کی خیانت ہے اور خباست ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے یہ اللہ اکبر کے نام سے پھٹنے والے اسلام کو اسلام سمجھا لہٰذا اکثر جو کیری کیچر بنائے گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماذا اللہ بوم کے ساتھ یا پھٹتے ہوئے یا مارتے ہوئے اس قسم کے بنائے گئے تھے اور وہ قطن غلط تھے بلا شک مضمت ہونی چاہیے لیکن دیکھنا چاہیے کون لوگ اس کا سبب بنے اور بن رہے ہیں یا مثال کے طور پر حضرت آئیشہ کی کم سنی کے کم سنی میں شادی کے لیے کیری کیچر بنائے گئے تو یاد رکھیں کہ وہ کم سے کم ان کی شادی چوبیس پچیس سال میں ہوئی اور وہ طلاق شدہ تھی لیکن ان کی بس ایک فضیلت بنائی گئی زبردستی کی جی وہ نو سال کی تھی اور چھے سال کی تھی اور بہت چہیدی تھی اس میں یہ نہیں سوچا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی توہین ہوگی تو کیری کیچر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہو کہ اس قسم کے بنائے یا بنا رہے ہیں اور بھی اس قسم کے دیگر موضوعات ہیں اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت مصر کے قبطی اور سیریا کے اسیرین یعنی آشوری ان کے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں اور وہ سہائے ستہ کو عام مسلمانوں سے بہتر پڑھ سکتے ہیں یعنی ان کی زبان عربی ہے اور وہ سہائے ستہ میں جتنی توہین آمیس چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ان کو بیان کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں بڑے پیمانے پر دنیا تک آئیں تو پھر کیا کیا جائے گا کیا اس کا کوئی صدباب سوچا ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری کا ایک موضوع ہے کہ جس کے بارے میں بعض علماء حلی سنت یہاں تک فرمایا وعجمع الرواد کہ اس پر راویوں کا عجمع ہے کون سا موضوع کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ انہوں نے کئی دفعہ خودکوشی کی کوشش کی اگر یہ والا موضوع فرض کریں کہ یورپ کے بڑے بڑے لوگ اٹھا لیں اور کیری کیچر بنائیں تو اس کا ہم کیا جواب دیں ہم تو جواب دے سکتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے لیکن دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے یا مثال کے طور پر ایک صفت بیان کی جاتی ہے کہ جی وہ جاہل تھے پڑے لکھے نہیں تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے یہ توہین ہمارے برادران اہل سنت کا ایک شیوہ بن چکا ہے اب اگر یہ توہین کل کو کوئی یورپ والا کر دے کہ تمہارا نبی تو پڑا لکھا نہیں تھا تو اب کیا جواب دیں گے مثال کے طور پر انبیاء ابن اسرائیل کے والدین مواحد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے برادران اہل سنت کی شدت ہے کہ ماذا اللہ وہ کافر تھے اور جہنم میں تھے جبکہ ہم یقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مواحد تھے اور دین حنیف پر تھے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر اور مشرق پیدا ہوئے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اگر اسے کوئی ڈسکس کرے تو آپ اسے قتل کریں گے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم علمی طریقے سے سیاسی عدبار سے ہر عدبار سے صحیح معنی میں اسلام کو سمجھیں اور سمجھائیں اور ایک بہت بڑی تعداد یاد رکھیں یورپ امریکہ میں ایسی ہے جو اسلام کو سمجھی ہے میڈیا وار کے ذریعے سے اور اس دہشتگردی کے ذریعے سے اور ہمیں صحیح اسلام ان تک پہنچانا ہوگا پیار اور محبت کے ذریعے سے فرانسی میں آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد ایک فرد نے جا کر چرچ میں عبادت کرنے والے عیسائیوں قتل کر دیا کیا یہ واقعاً ایک ایسا کام ہوا جس سے اب اسلام کی خدمت ہوئی کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہوئی پھر میں ارز کروں کہ دشمنوں سے ہر عدبار سے مقابلہ کرنا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں اپنی کتنی کتنی کتائیاں ہیں اور کس طریقے سے اس مسئلے کو سالف کیا جائے اور اسلام کا دفاع ہو اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات متحر کا دفاع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور باقی تمام انبیاء پر ہمیشہ یہ تحمتوں کا سلسلہ رہا ہے اور یہ رہے گا لیکن علمی عدبار سے اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہوگا اور دفاع بھی کرنا ہوگا اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مسلمان پاور میں ہیں تو ان کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے بہت سارے یورپ ممالک یورپ اور امریکہ کے ممالک پریشان ہیں مسلمانوں کی پاپولیشن کی وجہ سے کیونکہ ان کیاں شادیاں کم ہوتی ہیں شادی ہوتی ہے تو بچے نہیں ہوتے اور اگر شادیاں ہوتی ہیں تو بہت لیٹ ہوتی ہیں پھر بچے نہیں ہوتے لیکن ان میں سے پھر میں ارز کروئی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو حقیقت کو نہیں جانتی ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہے رحمت للعالمین کی تعلیمات کے مطابق ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے مطابق اور ان کی اہل بیت کے مطابق آخر میں ایک موضوع کو میں ڈسکس کروں جیسا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور وہ قطعاً قرآن اور تعلیمات رسول اللہ اور اہل بیت کے مطابق نہیں ہے ہمارا عدیان کے ساتھ عقیدتی اختلاف ہے اس کو علوی رکھنا چاہیے اگر سازشوں ہوں تو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے سیاسی سازشوں ہوں اقتصادی سازشوں ہوں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے لیکن کسی بھی دین کے بغض میں ظالموں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے خصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں ہم ارز کریں کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں مولا عمیر المؤمنین اور اہل بیت کی یہ روش نہیں تھی اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ علیہ وسلم ہے ان کی یہ روش نہیں ہے کہ معصوم بچوں کو قتل کرنے والے ہٹلر جیسوں کی ہم تعریف کریں کسی کی دشمنی میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ ایک فاسق اور فاجر اور ظالم اور ایک فرعون نمہ شخص کی ہم تعیید کریں کیوں؟ کہ ہٹلر جیسوں کی تعیید کرنا در حقیقت اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ جی اگر خامنائی نے اس کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے قطع ایسا ذکر نہیں کیا انہوں نے صرف ایک سوال اٹھایا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آزادی بیان کے نام پہ دین کی توہین انبیاء کی توہین آپ کریں لیکن ہولوکاوس کو ڈسکس نہ کریں تو انہوں نے نہ ہولوکاوس کا انکار کیا نہ اس کام کو کرنے والے کی تعیید کی کیونکہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی معصوم فرد کے قاتل کی تعیید نہیں کر سکتا انہوں نے یہ موضوع اٹھایا صرف اتنا کہ اس کو ڈسکس کرنے پہ پابندی کیوں ہے تو کیا مراد ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ وہ ساٹھ لاکھ تھے اب دیگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے نہیں تھے تو سوال یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کرنے پہ پابندی کیوں ہے لیکن اتنی بات واضح ہے کہ جتنے بھی مارے گئے کہ جو کم سے کم ہزاروں میں تھے لاکھوں میں تھے لیکن اس میں معصوم بچے اور خواتین تھے ہم کسی بھی دین کے ایسے مخالف نہیں ہیں کہ معصوم بچوں اور خواتین کے قاتلوں کی تعیید کریں یا ان کے قتل پر خوشی منائیں صرف اتنا سوال کریں کہ پولینڈ میں یا آسٹریہ میں یا جرمنی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا عمیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا ان بچوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر اور بھٹیوں میں ڈالتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے قتل خوش نہ ہوتے تو دیگر ادیان کے ساتھ علمی مقابلہ سیاسی مقابلہ عقیدتی مقابلہ یا کسی بھی محاصف مقابلہ وہ ایک الگ موضوع ہے وہ ہونا چاہیے لیکن کسی بھی ظالم کی اگر کوئی تعیید کرتا ہے تو اس سے اپنے دین اور مذہب کو بدناب کرتا ہے لہٰذا ہم اہل بیعت کے ماننے والے یہ کام نہ کریں اب اگر کسی کے لیے حجاج بن یوسف ملعون لانت اللہ علیہ یا یزید لانت اللہ علیہ یا اس کا باپ آئیڈیل ہو تو وہ بے شک ہٹلر کی تعیید کریں لیکن اہل بیعت کے چاہنے والے کبھی بھی کسی بھی ظلم کی تعیید نہ کریں دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اسلام کو سمجھنے اور دنیا کو سمجھانے کی اور اہل بیعت علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اور قرآن کی جانب دعوت دینے کی توفیق اطاف فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحل